پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی آج انگلینڈ کے خلاف میچ میں ایک مرتبہ پھر زخمی ہو گئے شاہین آفریدی نے پہلے جب ہیری بروک کا کیچ پکڑا تو تب ان کے گھٹنے کے اندر تکلیف شروع ہو گئی تھی لیکن شاہین نے اس تکلیف کو چھپائے رکھا لیکن جب شاہین اپنا تیسرا آور کروانے آئے تو پہلا گیند کروانے کے بعد وہ تکلیف کا شکار ہو گئے شاہین آفریدی اس ورلڈ کپ سے پہلے تقریباً ایک مہینہ انگلینڈ کے اندر اپنے گھٹنے کی ریہبلیڈیشن کراتے رہے وہ ایک عرصے سے انجرڈ تھے اور اس ورلڈ کپ میں وہ پوری طاقت کے ساتھ بولنگ کر رہے تھے اور فائنل میں انہوں نے جس طریقے سے ایلیکس ہیلز کو پہلے آور میں آؤٹ کیا اس سے پاکستانی ٹیم کے چانسز بن گئے تھے کہ پاکستان فائٹ کرے گا لیکن بدقسمتی سے شاہین شاہ آفریدی ایک مرتبہ پھر گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہو گئے ہیں اور اب وہ پاکستان جا کے نہ صرف کچھ عرصہ کرکٹ سے دور رہیں گے بلکہ وہ اپنا ریہبلیڈیشن دوبارہ بھی کرائیں گے شاہین شاہ آفریدی کی انجری نے پاکستان کی ٹیم سے ورلڈ کپ ٹرافی جیتنے کے حوالے سے جو فائٹ کی امید تھی وہ امیدیں دم توڑ گئیں جب شاہین شاہ آفریدی باہر نکلے اور ان کے بعد افتخار نے آکے ان کا آور پورا کرایا اس دوران پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کے پاس موقع پر کوئی ایسا آپشن نہیں تھا جہاں وہ شاہین آفریدی کو ریپلیس کرتے شاہین آفریدی کے سپیل ان کی بولنگ اور وہ جس طرح سے بھرپور محنت کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ان کے پر بہت رلائی کرتی ہے اور ان کے میدان سے یوں چلے جانے کے بعد پاکستانی ٹیم جو میش پر کنٹرول کی ہوئے تھی وہ کنٹرول پاکستانی ٹیم کے ہاتھ سے نکلا اور انگلینڈ نے ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے اداس چہرے دیکھئے یہ نسیم شاہ جنہوں نے آج کے میش میں بھرپور بولنگ کی بڑی محنت کرتے دکھائی دئیے وکٹ ان کو نہیں ملی لیکن ایم سی جی کے اندر بیٹھا ہوا اسی ہزار کا کراؤڈ نسیم شاہ کی بولنگ کو بھرپور انداز میں اپریشیٹ کر رہا تھا اور شاہین شاہ فریدی کا یوں انجٹ ہو جانا پاکستانی ٹیم کے لیے بہت تکلیف دے ثابت ہوا شاہین شاہ فریدی کیونکہ محنت کرتے ہیں محنت سے بولنگ کرتے ہیں انہیں اس بات کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے انجری کے باوجود اس ورلڈ کپ کے اندر کم بیک کیا اور تیزی سے اپنی ریہبلیٹیشن کو مکمل کرتے رہے اس کے بعد جب وہ آئے تو آئی سا آئی سا وہ ریدھم پکڑنا شروع ہوئے لیکن یہ ورلڈ کپ ان کے انجری اور ان کے مکمل نافٹ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ جس اسائنمنٹ کو مکمل کرنا چاہتے تھے کیونکہ پچھلے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں میتھیو ویڈ نے ان کو تین چھکے لگائے تھے اس کے بعد اب شاہین چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتائیں اور وہ بھرپور جان بھی مار رہے تھے ایک ایک بال کے اوپر جان مار رہے تھے لیکن بدقسمتی سے قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور ایک مرتبہ پھر گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہو گئے ہیں جہاں اب ان کا دوبارہ ریہبلیٹیشن ہوگا